سریحار گبند سب سمات پر کاشک سریحار رائے نامو کار جو تی نامو کار جو ری سریحار کرشان مانائے بہو ری تیگا بہادر پارا مکر پالا ست گر پارا مکر پالا سریحار گرو گو بند سنگ دیسالا تارا تارا پار پنا پنا سیسا جی پنا پنا سیسا بندوں بار بار جگ دیسا ہاہا کار پکارت سارے ایو گزب زمت اللہ مارے ملے سنکرے تستھلے آئے چاہت تسکی لو تھے اٹھائے ہواہی گرو جی کا کال سا ہواہی گرو جی کی فتح ساتھ گران دی ساجین واجی گرو کی سنگت ساہب گرو گوبند سنگ مہار آج ساہب جی دا اتیاز سرون کرن واس تے ہاں ساتھ گران دے دربار ویچ شعبت ہوئے ہیں پیمچاند راجہ پہاڑی راجیاں دی تین لاکھ دی وڈی فوج لے کے آناند پر صاحب نوں کی را پاؤن واس تے آناند پر صاحب نوں لٹن واس تے ایسی منشا لے کے آیا پیمچاند راجے نے کہہ کے جو جمتاللہ نامدہ ایک ویقتی ہے گجراندہ سردار ہے نام ہے جمتاللہ پاؤ اسنوں بہت ہی گجراندی فوج دے کے جنگ مدان میں چاگے ودن واس تے اکھیا یہ جدوں جمتاللہ نامدہ ویقتی جنگ مدان دے ویچ آیا ہے تانگرو گوبن سنگھ مار آ جیاں دے پنجہ پیاریاں ویچ لگن والے سنگھ پائی صاحب سنگھ جیاں نے ایس جمتاللہ نوں جنگ مدان دے ویچ آگے اوندیاں ویہ کے متھے دا نشانہ لے کے گولی چلائی ہے کجراندہ سردار جمتاللہ جو ہے وہ ترتی تے پوٹلی کھا کے ڈگیا ہے سدادی نید سو گیا پانی منگندہ بھی سما نہیں ملے آئے یہ تیا سا پانکال دے دیوان میں چھ سربن کرے آئے اگے جو میں مار آج کرپا کر دے آؤ سربن کریے ملکے آکھی یہ ستنا شریف واہ گروہ آہاکار پکارت سارے اس ویلے پہاڑیاں دی فوق دے ویچ ہاہاکار مچ گئی بڑا چیک چہاڑا بڑا روڑا پہ گیا ہے آلو گزب جمتاللہ مارے آکھ دے پہنے دے گجب ہو گیا ہے آفت آگی ہے گجب ہو گیا ہے ساڈا سردار جمتاللہ جڑا ہے وہ گروہ خال سے انہیں مار دیتا ہے ملے سینکرے تس تھا لے آئے ایسرا کین لگے بھی سینکڑے ہی ملکے جمتاللہ دا سریر چکن واسطے گجر آئے ہاں نا چاہت تس کی لوتھ اٹھائے چون دے انہیں اس دا مرتک سریر چوکے لے جانا بھی ساڈے سردار دا جڑا سریر ہے مرتک دے آئے وہ مدان دے ویچ رول دینا روے چکن واسطے سارے ملکے آئے ہاں نا ایت آلم سنگ بیر جو جارا ایت رو مار آئی صاحب جیان دے گرسک پائی آلم سنگ جی جڑے بڑے بڑے سور میں ہاں نا لے کر سنگ ہیل کو ڈارا انہ نے بھی اپنے نال اپنا جتھا لے کے بڑا بڑا حملہ کیتا ہے اچھی کہہو بکار سنی جائے اپنے اچھی وائی دے ویچ پائی آلم سنگ نے اچھی وائی دے کے اکھیا ہے لوتھ دوست کی جان نہ دی جائے پائی آلم سنگ نے خالسے نومنگاریا کہیں لگے خالسا جی اے جمت اللہ بڑا دوست ہے موڈی نین تے سون گیا ہے پر ایدہ سریر بھی آپاں جانگ مدان بیچو چکا نہیں دینا ہے یہ گروہ کردہ دوکھی ہے سنگتنو مارے بچن بولدہ سنگتنو لٹدہ ہے خالسا جی ساوڈان ہو جاؤ اے انہ کٹھے ہو کے اوڈا سریر لین واسطے آنگے اپا اوڈا سریر بھی انہا چکا نہیں دینا ہے تگڑے ہو جانا کرو مار مار کر ہر خط آتے انہا نو مار مار کے خوش ہو جڈا آگے آوے لاش لین واسطے انہا یہ دے نالی تور دینا کرو واہ گروہ جی کی کی فتح آپ سے ویچ ملکے اکھیا کرو واہ گروہ جی کا خالسا واہ گروہ جی کی ایس طرح اوچھی وائدے ویچ جانگ مدان دے ویچ فتح دی سانج کر دے ہاں اورڑ پرے لوت پر سارے ایس طرح لاش لین واسطے گجران دی وڈی فوج جڑیے کے واری اورڑ کے پہ گئی ہے سنگ پداتی گہ خطے آرے کدرو مار آئی دے سور میں پیدل چلن والے خالسا فوج دے شپائی اینا بھی اتھاوچ ننگیاں تلواراں پکڑ لیاں ہاں نا خطے انہوں جور بڑھ کینا گدروں پہاڑیاں نے اور گجرانے بہت زیادہ یور کیتا ہے لوت لین کو ہٹ تر دینا قادے واسطے بھی لاش چکنی ہی چکنی ہے انہوں نے بھی مطا پکا لیا بھی جو مرجی ہو جاوے نقصان دینا مرجی ہوئے آپاں اپنے سردار دی لاش چکنی ہے اجروں خالسے انہوں بھی صلاح کر لیا ابھی آپاں چکن نہیں دینی ہے دونہ پاسیاں دی ایسی ران نتی بنی ہے دون دشتے مل گئے ہزارن دونہ پاسیاں تو ہزارہ سور میں جد کر کے پھر ٹک گئے ایک پاسے دی جد اے ابھی سریر چکن نہیں دینا دجھے پاسے دی جدے ابھی ایسی سریر لے کے جاوانگے انہوں نے اس طرح جد رہ کے پھر لڑے ہانا مارنا مارنا جانگ رچ دارن مار لو تو مار لو اس طرح دا پیانک جانگ شروع ہویا ہے دہرہ مان سنگھ کے پان میں ہوتو نشان مہان پائی مان سنگھ دے ہاتھ وے چھ گرودہ کیسری نشان گرودہ چندہ ہے بدیو اگر تیلو تیگ پرن لگیو کمسان پائی مان سنگھ اگے ودیا خالصہ جی میں کیسری نشان لے کے اگے بددہ ہاں میں جاوانگا لاش تاک کول پمچانگا تے آپاں اے سریر چکن نہیں دینا ہے پائی مان سنگھ نے لکا رہا باقی خالصہ پھوج مار آئیدہ نشان لے کے اگے بدیا ہے چوپئی سنگھ بہادر پھاندتے آئے انہیں چرنوں گرو کے خال سے کوڑے آن دے اوپر چڑے ہوئے تے پجے ہوئے آئے ہانا کرا چول کر ترتمکا اتھان دے وچ نگیاں تلواراں کھن دے بجلی وانگ چمک دیاں ہانا تمر تیرن ترت پر ہارے کسے دے کول برشا تے کسے دے کول تیر ہے جڑا بھی شاشتر ہے بڑی شیتی وار کی تے ہانا اہ سنگھ تہاں بہو مارے اہ سترہاں او جڑے گجر سان سنگھانے او دے بہتے ساتھیوں تھے نبیڑ دے تھے جاؤ اسے گجر دے نال تسی جامان دے لوک نو پہنچو جام لوک نو جاؤ جڑے جڑے لاہ چکن واس تے آئے او بھی گجر دے مگرے تورے ہانا سنگھانا انی کا نہیں تہکاو گرو کھال سے دی بڑی فوج دشمن نو بہت پاری نقصان دے رہی ہے کوئی بدوک دے وچوں گولی کوئی پسٹول دے وچوں گولی تک کہ نشانہ لو دے ہاں ایک کمانڈ چاند تہکاو اس طرح کہیں لگے جدو جنگ اندہ پہ آئے نا تے وے کے جڑا کمانڈ چاند ہے کٹوچیا راجہ انہیں وے خیا بھی بڑا پیانک جنگ ہے اینچ اینچ تانبانا موچ اس نے بھی اپنے والوں ایک کمانڈ چاند ہے اس نے بھی اپنے جو دے پہاڑی راجے نے اپنے جو دے پریر کے اگے کتے ہو سور میں ہو بڑی نموشی دی گالو وے گی جی آپاں ایک سردار دا سریر بھی نہ چوک سکے اپنے سور میں آنو ونگار کے اگے بدایا ہے کرو بل لے ہو نشان اس طرح بل کرو طاقت کرو تیجڑا چندہ ہے نا پا ایمان سنگھ نے فڑیا خال سے دا نشان انشان آپاں کھولئے ایسا یور پونا کرو سہت لوچ کے ترتے اٹھاو آپاں لاش بھی چکنی ہے اور انہوں دا چندہ بھی کھو کے لیونا ہے کٹوچیا راجہ کہہ رہے اپنی فوجنو لاش بھی چکنی ہے اپنے سردار دی اور گرو دا چندہ بھی کھو کے لیونا ہے اس طرح دی سلا دے کے تو رہا ہے ہاں بھائیں بدے مار اتھلا ایس طرح شیطی نال جڑے کے بد کیوں دے مار کے انہوں سڑ دینا کرو مان سنگھ جو دا ترتیر ادرو پا ایمان سنگھ مار آئے دے بڑے بڑے جو دے نے سور میں بڑی تیر دے نال اپنا چندہ گردتا پا ایمان سنگھ نے اتھے بیا گرو دا چندہ نشان گڑیا ہے گردتا مٹی دے وچے اجڑا چندہ پڑیا ہویا ہے رہت کہت کے سہت مہت ہے آتے پا ایمان سنگھ جی کہن لگے رہنی کینی دا وڈا سورما ہے پا ایمان سنگھ بڑا پاری سورما ہے جدو مار آئے نگلے رہ چمکا اور دی گڑی بچوں یہ پا ایمان سنگھ بھی مار آئے دے نال نگلے سن ایسے یہ بہادر سور میں ہنمار آئے سہب جیاں دے بڑی چڑھ دی کلا والا سکھ ہے سر مارے ہیں جہ نکٹ لہت ہیں جنہوں ویخدہ اپنے سم نے ایسا تیر چلاؤں دے پا ایمان سنگھ بھی نشانے تو اکدا نہیں ہے شیر خزاروں اورڑ پری ایس طرح یاران دی گنتی وچ جڑی پہاڑیاں دی فوج کٹھی ہو کے پئی ہے ہائے ہائے کرمارت مری جدو اگو خال سے نے تیگوائی ہے تلوار چلائی ہے ہائے گجب ہو گیا ایک ہی ہو گیا ہائے ہائے کر دے دھوڑ دے ہانا کنے طول گرامن کے ساتھ ایس طرح بہت سارے پندہ دے لوگ جڑے نے نال لے کے سیلے سپر شکت اسحاد ہاتھ وچ برشیاں برشے اور بھی جڑے سستر فڑے ہوئے ہانا بجے جورتے بہت جوجہو ایدروں واجے جڑے نے نگارے بڑے یور دے نال بجے ہانا سنسن فاندتے آئے اگاو ایس طرح سور میں شالہ مار دے ہو اگے نو ود دے ہانا گر نشان پر کالیں ہیلا جتے مار آئیدہ نشان لایا سی نا نشان صاحب پاہیمان سنگھ نے اس نشان دے اوپر حملہ کرنواستے اگے بد دے پہ ہانا لین لوت جت دو دو ہیلا ان چوندے نے بھی لاش بھی چکی ہے جم تلے گجر دی اور نال گرودہ نشان بھی پٹ کے لے کے آئیے ایس طرح یور لون باستے جنگ کیتا ہے جیسا ارنے جہائن بچاویں جیڑے کوڑ سوار سانو اپنے کوڑیاں بچاؤں دے بھی ساڑا کوڑائی نہ مر جانا کرے گلکاں لگے نا ایت اوتتا ہے گولی چل دی پہی ہے کوڑے نو پہ جوڑا بھی ٹھیک نہیں ہے جانوار تے جدل نو پہ جاوانگے پجے گئے پر گولیاں چل دیاں پہی ہیں اور گولیاں بڑا بڑا نقصان ہے کوڑ سوار دے رہنے ہو چاؤں دے ساڑی ساڑھا کوڑا نہ مرے اپنے کوڑیاں بچاؤں دے ہانا سانوک ہوئے نہ آویں سوئے اِس کار کے کوئی بھی ایسا سورما نہیں ہے جیڑا جانگ مدان دے بھی چے اگے سم نے اونا کرے لاکھ سار گوری برکھا ہوئے کیونکہ جانگ مدان دے بھی چے گرمکھو گوڑیاں دا می پہندابیا کیڑا ہے جڑا آگے آگے موتنو مگارے سارے آپو اپنا پاسا کردے ہانا جو اتصاحت آئے تواوت جے کوئی بڑے اتشاہ دے نال مانجلو بھی کوڑا پہ جاوی لیندہ بھی چلو میں آگے چلدہ ہاں تک گل کام مارت اتلا کدرو مار آئے دے سکھت تک کہ پھر ایسی گولی چلو دے ہانا یا تے اورڑ آئے پداتی اس کر کے بہتے سور میں مر جاندے ان کوڑیاں والی فوج پچھے ہو گئی ہے کوڑیاں کامیہ بھی نہیں مل دی پہ ان پیدل فوج انو اگے ودن واسطے حکم دتا پہاڑی راج پیمچاند نے جڑی پیدل فوج ہے انو اگے ان دا حکم لایا ہے دیکھیں ابھی بڑا خالصہ گرو دا پیانک جنگ کر رہا ہے گر نشان کے بن رکھوارے کدرو مار آئے دے سور میں گرو دے نشان دے رکھے بن گئے اسی یہ نشان نہیں پٹن دےنا ہے چارچ پیرے مورچے لالے ہانا کسہ ہیں تو فنگن تک تک مارے ایس طرح تک تک کہ نشانہ بدوک وچوں گولی مار دے پریلوت نہل لیوے دین جیڑی لاش لینہ ہے وہ تے نہیں لین دیتی مار آئے دے سکھان کیونکہ پائی عالم سنگھ نے اکھیاں سریر نہیں چکن دےنا ہے جیڑی لاش لینہ ہے جمتلے گجر دیو تے نہیں چکن دیتی ہے پر جیڑے جیوندے جاگ دے لاش لینہ ہے او آپ لاش بن کے اتھے ٹیری ہو گئے مرے شریر نو جیوندہ سریر لینہ واس تے آئے پر جیونوارے بھی اس مرنوارے دے نالی مر گئے ہانا پیو پیڑ پاری پی پین ایس طرح دونا پاس یہاں تو بڑا پیانک پیڑ شروع ہویا ہے سرکھنڈی شاندہ گرجے پہنج پہاڑی پڑتو کتے آ ایس طرح بہو جادے پہاڑیے جیڑے نلکار کے ودے دے بڑا پڑتو پہ گیا ہے کچھ نہ مڑے پیشاڑی کھڑ پر ہارتے پر وہ جنہیں گاج کے اگے آئے نا او دے بچوں کو جیسے سان دے پیچھے موڑی نہیں سکے ماندلہ سو بندہ آگے ودی آتے پنجاہی پیچھے موڑے پنجاہ خال سے انہیں اتھے ہی رکھ لے انہیں اتھے ہی تیری لہ دیتی ہے جنہیں اگے بہتے آئے انہیں بہتے واپس نہیں مڑے ہانا آپ کو اپنیاں ٹالا آگے کر کے دے اپنے آپنوں بچوں دے ہانا لہو کرپان او گاڑی پکڑ نہ چاہم دے گروہ خال سے انہیں اپنی تلوار دے دی ہے لہو دے نال پی ہوئی ہوئی تھی درودرنوں چل دی ہے اتھے شالی اٹھے سکھ سنگھ سو ہانا گوری تیرن بٹھے شہورسی لگی گولی چل دی پئی ہے کدھر ہو تیر چل دے پئے ایس طرح دونا پاسیاں تو گولیاں تے تیران دی مان لو برکھا ہو رہی اتھا بات ہوئے کٹھے آگے آمدے ایس طرح سور میں ہتھو بہت دی لڑائی شروع ہو گئی ایک دوجہ دے گالی پہ گئے جڑا آگے آیا و مودی پیٹ ہویا ہے تڑفت تار پر لٹھے پڑے کرام دے ایس طرح ترتی تے پئے ہوئے کوئی ہائے ہائے کردہ پیا کوئی تڑفت دا پیا کوئی کرلوندہ پیا ہے جکمیاں دی حال تو بہت ہی پیڑی ہو گئی ہے مل مل ہی لاکا لیں شالیں اچھلیں مل مل کے حملہ کر دے اچھیاں اچھیاں شالیں مار دے ہانا مچھیں بانک بے سالیں تچھیں تاتشن ایس طرح کہیں لگے بھی بانکیاں مچھاں والے تاتشن گروہ کے سکھ جڑا بھی جگے چڑھ کے ہوندے انہوں چاٹ مار لیں دے ہانا مہار آج صاحب جی کرپا کر دے پہ کہیں لگے اپنی اپنی ٹال لیں دے اپنی رکھیا کر دے ہانا اچھیں پچھ کر آ لیں آمکھ شک رہے ایس طرح دے نال کہیں لگے جنگ شروع ہو رہا ہے دے جنگ دے ویچ پیانک شکاری پنچھی جڑے نے وہ ماس کھا رہے ہانا اچھا موچ من انگی شڑیو کردنا ایس طرح جنگ دے ویچ ویاریاں دے انگانو ایوں تک تک پوش دے ہانا پاو کے اس ماس نو کھاندے نے ایسے جڑے جانور ہانا جنگ مدان دے ویچا کے اپنا پیٹ پر دے ہانا بانے رنگ سرنگی شروع نت سو پرے واق واق بردیاں نے اپو اپنی فوئی دیا او ساریاں بردیاں ایس ویلے لال ہو گیاں کھوندے نال پیج گئیاں ہانا اچھ لیں سہل سلنگی شالیں شوب دے ایس طرح سور میں جڑے نے اچھیاں اچھیاں شالیں بار کے اکے واری اٹھ دے بڑے شوب دے ہانا اچھاں کشپ جنگی جنگی شوب دے مہارای صاحب جیاں دے سور میں جڑے جنگ لڑن والے نے کہیں لگے بھی بڑا پیانک جنگ کر دیاں ہویاں کہ ساندے سہت بڑی شوبہ پوندے ہانا لائے لائے بلہارے لوتھ نہ اٹھیں یہ پہاڑی ہے جور لا کے اٹھ گئے کہیں دیکھتے نشان پٹنا ہے ایک لا چکنی ہے نشان پٹنا تے دور دی گل ہے جور لا کے اٹھ گئے پر سریر بھی نہیں چک سکے پائی آلم سنگھ نے ونگار کے آکھے آئے انہوں سریر نہیں چکن دینا ہے سریر نہیں چکے آگیا جور لا کے اٹھ گئے ہانا اپر لوتھ پٹ پارے مر کر گن پئی چکن تے ایک مردہ سریر آئے نے اوٹھے پتہ نہیں کنے کو سریر مردہ ہو گئے من لو ٹیری لا گیا ہے امبار لا گیا ہے شریران دا ایسے سریر موت نو پرابت ہوئے ہیں مان سنگھ آز تارے رہو نشان پہ پائی مان سنگھ جی آسوے ننگی تلوار لائے کے نشان دے کول خلوتا ہویا ہے گرو پر تاپ تے مارے شیریں گرام کی گرو پادشاہ دی کرپا دینال جڑا جڑا آگے آیا ہے نا پندان دینہ نے کٹھے کر کے لے اندیسان بدماش گجر رنگڑ جڑا بھی اگے آیا ہے اوٹھے موت نو پرابت ہویا ہے مل مل ہوئے ترباری لار لار ہٹ پرے ایسرہ سور میں تلواراں چلاؤں دے تے لار لڑ کے پیچھے ہٹ دے ہانا رکھے ہو کھیت گرپاری سنگھن مار کر ساتھ گران دی کرپا دینال خال سے نے جنگ مدان نو اپنے کولی رکھے آئے مدان نو شڑیا نہیں پورا مدان دے اوپر قبجہ ہے تھریو نشان آگاری نہ نہا لیو آتے پاہی ایجڑے مان سنگھنے نشان دے کول کھلوتے ہوئے ایک پیر بھی پیچھے نہیں ہٹے ہانا ہری چمو پہاری پیچھے ہٹ پئی ایس طرح وڈہ حملہ کرن تو مگروں بہتہ نقصان کرا کے ان پہاڑیاں دی فوج نو پیچھے اٹنواستے مجبور ہونا پی آئے ہیں نہ لاش چک سکے نہ چندہ پڑ سکے اپنی ہار کھا کے پیچھے نو مڑے ہانا دوہرا پہی سانج تب پیکھنا آستے سورج جائے جانگتے بڑا پیانکو ریا ہے پرینے چیرنو گرمکو شام پہ گئی سورج آستو اندہ ٹیم آگیا سورج شپن دہ ٹیم ہویا ہے کہاں لگے برنن کروں پہو جو دجس پائے پائی سنتوک سنگھ جی کہاں لگے کتھوں تاک جانگ دہ برنن کریے جانگ بڑا برنہ تے پیانکا ہے چو پہی دون دشکے جو دا مٹ گئے شام پہ گئی ہے نا گرمکو جانگ دے بھی نیم ہویا کر دے مریادہ ہویا کر تو دو بیکھیا بھی سورج دوب گیا ہنی را ہو گیا دونا پاسے ہیں تو نگارے بڑے گئے جانگ نو روکن دا حکم ہو گیا روک جو پہی رات پہ گئی ہے کال نو دن چڑے گا تے جانگ شروع ہوئے را دا سما وے جانگ کرنو ہٹ گئے تین جانگ لڑک ہے ترپتائی تین پہر نو کھنٹے لگا تا لڑ دے رہے نو کھنٹے لڑن تو مگروں ہٹے ہانا شرمت سبت سب ہے جوت ہوئے ان سور میں بھی تھک گئے کوڑے بھی تھک گئے کوڑا بھی تے جانوار ہی ہے نا پسو ہے نا تھکے گا تے کوڑے بھی تھک گئے لڑن والے شپائی بھی تھکے ہانا مرے ہزاروں گنے نہ کوئے جڑے ترتی تے مر کے پہ ہوئے انہ دی گنتی کئی ہے یا آروے چاہے جڑا گین نہیں سکتا کوئی بھی انہیں سور میں مرے پہ ہانا سنے سنے نیج نیج دش مرے حوالی حوالی آپو آپ نے جتے جتے لائے سانے نا نے مورچے ادھرنو مڑ پہ ہانا کائل سنب آلت سب تورے جڑے کائل جخمی سان وہ آپو آپ نے پھر چکنا کی تھے ہانا رچے مورچے سنگا نے جہاں جتے سنگا نے آپ نے مورچے بنائے سانا نیج نیج مسل تھرے جا آپو آپ نے جتے داراں دی کمان ہیٹ آپو آپ نے مورچے بھی جا کے رکے ہانا کوئی کوئی بندوق کوئی شرارتی بھی انہیں سارے تنیم نینا مندے ہونگے کوئی شرارتی بھی نہیں بیٹھا 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 بیلا جنہوں کم کوئی نہیں وہ رات نہوں اکردی بندوق بچوں گولی چلا شردہ ہے بھی میں آب تے سونا نہیں میں کسے نو سونا نہیں دیں آب تے میں بینا نہیں دیڑا دنے پچھے خلوتا رہا نا لوکے انہوں رات نہوں موقع ملے آئے پھر چلو گولی چلا کے لوکانو تنگ کریے اے رات نہوں کتے رام نہ کر لیا نا رات نہوں جاگ دے رہا نگولی دے در دے نال کوئی کوئی گولی چل دی ہے اپنی اپنی کرت سنبھالا اپو اپنی سارے آنے سنبھال کیتی ہے جن سنگھا نا رانتیا گیدر امار آئی دے سنگھا نا بھی گرمکو کئیانے شہدی پالی ہے سرپور گئے اور اوڑ بے مانا جیڑے شہدی پا گئے اور سچ کھان چلے گئے ہاں کائل کے تک اٹھاوت لیا ہے جیڑے جخمی سان انہوں جنگ مدان میں چھک لیا ہے کے تک چال آپ نہیں آئے کوئی انہیں کو جخمی سان بھی اپنا آپ پھر بھی لے کے آپ پہی اٹھ پہ آپ پہی ترپے لگناؤ دیاں ہویاں بڑا موٹا سوٹا آتھوچ پھڑ کے سہارا لے کے آپ ہی اٹھ کے واپس آگئے ہاں کرپا کٹا کے لوکن کی نو داس کا دوخ مہراج دو میر دی نجر نال تک دے اوڑو کئی روگیاں دے جخمیاں دے درد جخم مہراج اپنی کرپا درشتی نالی دور کر دن دے سکل خالصہ آنند پینس یہ سرہ سارا خالصہ آج بڑا خوش ہے سرب پرسنگ جنگ کو کہے سارا جڑا جنگ دی غلبات ہے سارے دن دی او مہر آئینو آکے دسی ہے جمت اللہ کھیتا ہے میں رہی ہو اس ویلے بھی دسی ہے مہراج جمت اللہ نام دا گجران دا سردار اسی ٹالے آج مزان دے تا دنی جان دتا انو مار کے صدا دی نیند سوایا ہے پھر مہراج او لاش چکن واسطے آگئے ساری مہراج دسی جا رہی ہے کہانی ویسے تھے مہراج دے پیسا پر پھر بھی دس دے پہے بڑے خوش ہو کہ مہراج پھر لاش چکن آگئے ہانا لے نشان مان سنگ کھرے مان سنگ جی تو اڈا نشان لے گے لاش دے کول کھڑ گے بھی میں نہیں چکن دیں دا جدو تو اڈا نشان اس لاش دے کول پہنچیا ہے راور کو پر تاپ کر ساری ساتھ گروہ پادشاہ جی تو اڈے پر تاپ دے نال نیرے ٹوکے نہ جاب باؤ مارے جدو لاش چکن آگئے پھر اسی کئیانو مار کے صدا دی نیند سوایا ہے گئے ہار ہٹ گئے پشاری جور لاکے ہٹ گئے پہاڑیے مار آج پر ساڑے کولو شریر چوکے نہیں لیا سکے ساتھ گروہ راکیل آج ہماری ساتھ گروہ توسی کرپا کیتی ہے اسی ماں نہیں کر دے بھی اسی جنگ بڑا کرنا جان دے ہاں یہ جنگ بھی تو اڈی کرپا نہ لو ہے توسی باکشش کیتی ہے اسی جنگ مدان ویچ پیچھے نہیں ہٹے ہاں ساتھ گروہ مار آئی سنکے بچن مار آج حاسب ہے جو تو خال سے نیاکھیاں مار آئی تو اڈی کرپا نہ لو ہے جسی بڑا تکڑا جانگ لڑکے جمت اللہ مار کے آئے یہ بچن سنکے گروہ گوبند سنگ مار آج اسی جنگ بھی حاسب ہے سنگت کو جمت اللہ جمت اللہ ساتھ گروہ پادشاہ مار آج ہی کہیں لگے خالصہ جی یہ جڑا جمت اللہ سی نا یہ ساڑی سنگت واسطے جمدود سی یہ چنگا کیتا توسی جمت اللہ نہیں ماریا توسی سمجھ لو جمدود مار کے آئے نالے ہاسب ہے مار آئے نالے ہاسکے کہیں لگے یہ جمت اللہ نہیں یہ جمدود ہے توسی آج جمدود نو موت دے کا ہٹو تاریا ہے دیت بکھات مار سو لین یہ ساڑی سنگت نو دکھ دین دا تیساڑے خالصے نے سو دیتا ہے چوند اس کے سکھ سکھیا کی یہ دے مرندے نال خالصہ دی دور دور دیا سنگتاں سکھی ہو جان گیا یہ بڑا پیڑا ہے توسی مار کے چنگا کیتا ہے اس طرح مار آج نے اپنے خالصے دا بڑا سنمان کیتا ہے کر کر خوشیا نان درنے دانا مار آئے میر دی نگر نال تاک کہ سارے آن دیو پر خوشی کر دے پہا کہ تک قائل آئے حضور کچھ جہمی یہ نیچرنو آگ ہے جتھے مار آج بیٹھے ہوئے ہانا کہ تک نزدیرن محصور کہ کچھ جہدے نے اپو اپنے دیریاں جتھے کسی دا منجاب اس طرح جنو ملیا رین واسطے رام کرن واسطے کئیانے سوچیا بھی رات پہ آگئی ہے سوڑے پھر لڑنا ہے کچھ رام کرن واسطے اپنے اپنے ٹکانے آتے گئے ہانا سال پتر سب کو دلوائے ساتھ گرو مار آدیاں نے سال پتر سارے آنو دلوائے سال پتر گرمکو ایک بوٹی ہے جنہ جخم دیو پر لائی جان دی جنہ جخم شیطی راجی ہو جندہ جنہیں جخمی آئے مار آئینے سارے آنو سال پتر دیتے ہیں کعب بکھا تو تورت بن سای جنہ جڑے کعب لگے سن جخم اوڈے اوپر پتے بوٹی لالہی جنہ چاٹ ٹھیک ہو گئے ہانا اور خوت لو بنے سوچے سویر چڑھن تاکہ جنہ لگڑا کے آئے نا جخمی ہو گیا ہے انہ دے جخمہ دے اوپر سال پتر لائی میر دی نجر نال تکیا سال پتر دا تے گرو مخو بہانا ہے ہونہ تے میر دی نجر نالی ہے سارا کو مار آئینے جدو میر دی نجر نال تکیا سال پتر دا بہانا مار آئینے بنوا کے جدو لوایا تے سویر چڑھن تاکہ جڑے راتی جخمی ہو ایسان او سویر تاک پھر چڑھ دی کلا جنگل ارنواستے تیار ہو گیا ہانا اتھیارن گئے آہا وہیت اینہ نے اپو اپنے پھر اتھیار چکل ہے ہانا برند مسال جوالت گرے آگے اس طرح مار آئی دے سامنے تئی مسال جڑیاں چاندنواستے جگدیاں پہیا ہانا گر سکھ گر درشن انو راگے گروہ کے سکھ مار آئی دے درشن دے پریمی برتی دیگتے ہاول ہوئے انہیں چرنو کڑا پرشادی دیگ بن گئے کڑا پرشادی دیگنو پوگ لگا ساری سنگت پہ برتائی گئی ہے من پاوت آج کر سب کو من پوندی خال سے انہیں شکیہ گروہ کی دے گا پاوتے پرشاد لین تو پہلے دوکوں گلہ کر دے تھوڑا تھوڑا جیدہ نہیں کھا دا جاندہ کیونکہ سانو کئی طرح نیاں دوکھ مصیبتہ بماریاں لگیاں ڈر دے رہن دے ایسے پر وہ گروہ کا خالصہ بڑا نرویاں انہیں بڑے بڑے بڑک کیتے بھی آن دے جنہا ہو دا یہ دے نالی طاقت ملنی ہے یہ دے نالی اسی جانگ جا کے لڑنا ہے یہ دے دیسی کی اپایا ہویا ہے ایسا پرشاد شکن واسطے رج راج کے شک دے پہ اور تکڑے اندے پہ ہانا ابھی نندت گرنندن کھائے ساتھ گروہ پاتشاہ مارائی صاحب جیان دے سپتر بابا جیت سنگھ نے بھی پرشاد شکیا ہے ایس طرح جانگ مدان دے بچو بابا جیت سنگھ جی ساستران دے سمیت مڑے بڑے سونے لگ دے پہ ہانا ادھا سنگھ تب تیسے پرشنگ سے سویلے پہ ہی ادھا سنگھ جی بڑی پرسنسہ کر دے ہاں نا اران میں ہے گاڑے شتران ترونسے دا کے دسے آمار آئی تو آڈے پتر بابا جیت سنگھ نے بڑے دشمنان و جامدے کار پچایا ہے بڑا ودیہ اس نے جنگ کیتا ہے سنگھ ستھرے مورچے مہیا ساتھ گروہ جی تو آڈی کرپا دے نال سارے سنگھ مورچیاں ویچی لڑے نے کوئی بار جا کے تو آڈے حکمتے بتاوق کوئی بار نہیں گیا ہے دنہت گئی دیکھ جہاں کہی ہے آتے جیڑے آپو اپنے چلے گئے ٹکانے ہاں دے تھکے ہوئے مہراج کہن لگے پائیے پرشادے باتے پارکے انہوں نے اتھے دے کے آؤ جتھے کو بیٹھا انہ ساری فوجتے واپس نہیں نہ آوے گی کچھ مورچیاں ویچ بھی بیٹھی روے گی دشمن روکن واسطے بھی کتے راتنوں کی عملہ نہ کرے ساتھ گروہ کہن لگے وڈے وڈے باتے آج کڑا پرشاد پارکے اتھے پچا کے آؤ جتے بیٹھے رجمہ پرشاد کھوائے نل تاکہ تاکتوار ہون اور لڑنگے جانگ مدان دے ویچ اس طرح مہراج نے پیجیا ہے نیج تھال تھاڈے گاڈ رہی ہے نالی آکھے آئے خالسا جی آپو اپنی تھانتے پکے ہوکے رہنا کرو ساتھ نام جا پر اپدش لہی ہے دو بچن کتے مہراج نے کہن لگے مورچے بیٹھے آن گلہ نہیں کرنی مورچے بیٹھے آن نام جاپنا ہے بانی پڑھنی ہے پہلا کامتے ہیں مورچے بیٹھے آن نام جاپ دے رہو دو جا بچنے ہے تو آڈی آکھ جاڈی ہو دشمن والوں نہیں چاہی دی آنکھ دشمن والے چیتن رنگکار والے یہ مہر آئینے اپنے خال سے جیونی سکھائی جیون دھتا مہر آئینے اپنی فوج نوں کلہ شپائی نہیں منایا سنت بھی بنایا ہے نام جاپ دا تے سنت ہے جنگ لڑ دا تے شپائی ہے مالا فیر دا تے سنت ہے پر جدو گولی چلاؤں دا او دو شپائی ہے اس سنت تے شپائی دا سمیل کر آیا مہر آئینے تانگرو گوبند سنگھ مہر آئینے دی فوج تو بینا دنیا دی کوئی فوج اس طرح دی نہیں ہے جیڈی سنت تے شپائی ہوئے جاں کلے سنت نے جاں کلے شپائی نے جیڈے کلے سنت بن گئے انہاں دا بھی کوئی دنیا میں جیڈے کلے سنت سنت تے جیڈے کلے شپائی بن گئے ہوتی آچار کرن والے دنیا نو لٹن والے کو کرم کرن والے بن گئے پا ہمیں آجدیاں فوجانے آدھنے کتھیاران دے نال لیسنے پا ہمیں پرانیاں فوجانے وہ فوجان آتی آچار کر دیا آئیاں کر دیاں رہنگیاں پر مار آئید جیڑی خالصا فوج ہے یہ آتی آچار نہیں کسے تے کر دی ہے کیونکہ یہ مار آئینیں سمپورن فوج بنائی ہے دنیا دیاں لکھاں فوجان دے وچوں ایک کو ایک سمپورن فوج ہے جسنو خالصا کیا دندہ ہے یہ ایسی مار آئینیں خالصا فوج بنائی ہے نت نیم بھی نہیں شڑنا ہے اور جنگ بھی نہیں شڑنا ہے دنیا کم نال نال چلائے نت نیم کرو گے تو اڈے منوچ رحم آوے گا دیا آوے گی پیار آوے گا حمد آوے گی بیر راس بھی آوے گا تے تلوار دے نال دوشتنو سات سک دے ہو تے گریب دی رکھیا کر سک دے ہو ایسا خالصا بنائی ہے مار آئینیں جنو سنت تے شپائی کیا گیا ہے دنیا دے جہاں کلے شپائی جہاں کلے سنت جہاں تے اپنے آپنوں کے سیدے گلام بنا لیا جہاں پر کے سیدے تیا چار کن لگ پہ پر خالصا ہے نا دنا گلا تو مکتہ ہے ایم ساتھ گر صاحب سنگھ سمبھارے ایم ساتھ گر صاحب سنگھ سمبھارے ایسرا مار آئینیں سارے سنگھان دی سمبھال کیتی ہے مارے جے تک آچھے سسکار جڑے سریر شڑ گئے نا انہوں نے چکھا تیار کر کے اسے ویلے چکھا تے پا کے انہوں نے سسکار کتے ہیں ارمگتی کہو پراپت کرے جڑے شیدیاں پا گئے وہ کیول موکشنوں پراپت ہوئے ہیں گرہت سنگھ جنگ پون مرے کیونکہ گروہ واسطے ترم واسطے جنہیں جنگ کیتا ہے وہ سچکھان دی پراپتی نوں پہندا ہے اس دے پرے لاب کیا ہے اس تو پرہ اور لاب کیوں ساگدہ گرم کو منوکھا دے ہی جے سفلو جاوے یہ تو وڈا لاب ہو رکی ہے جو پر لوگ صدارن چاہے جنہیں اپنا پر لوگ صدار لیا جڑا ساتھ خاندہ واسی بن گیا یہ دو وڈا لاب ہو رکی ہو سکتا سب تو وڈا لاب تے ہوئی ہے نا منوکھا جنہوں سفل کرنا پرماتما نے سانو ایک کم لیا سی پرماتما نے کم اے دتا سی بھی تو نام جپنا ہے تیری پالنا میں کرانگا پالنا کرن دی ڈیوٹی پرماتما دی ہے تیری پالنا میں کرانگا تیرہ پالانگا پر تیرا کم کلا نام جپنا ہے تو نام جپیا کر پالن پوشن دی فکر نہ کر میں تیرہ بیٹھے نو پالانگا پر اسی اوستوں الٹ چل پہ نام جپنواستے آکھا نام نہیں جپیا سی پالنواستے ترپے میں اپنے آپ نو پالا ما میں پروار نو پالا ما پالن دی ڈیوٹی جڑیو پرماتما دی یا پی پالے گا ناک نت خسم ہاتھ کرت تکے دے سیر سیر رجک سماہے تھاکور کاہے من پاؤ سیر بسیر رجک لہیا ہویا اپنے آپ ملے گا پوکت ہے جل میں تھل میں پال میں کل کے نہیں کرم بچار ہے دین دیال دیا ند دوکھن دیکھت ہے پر دیت نہار پرماتما دی ڈیوٹی ہے پالنواستے پالدہ پہا ہے پارماتما نے سانوں میں اکھیا ہے اے منوکھ میں تینوں میں پالاں گا پر تیرا کمک اللہ نام جپنا ہے پر گرمخو اسی تے اپنے پالن دی ڈیوٹی اسی ساملی پرماتما نو اکھیا نہیں تو پرے ہو جا تو نہیں پال سکتا میں اپنے آپ نو اپے پالاں گا میں پروار نو پالاں گا پالن والی جمعہ واری آپاں ساملی جیڈی سانوں جمعہ واری ملی نام جپن دی وہ نہیں ساملی ہے او ساڑے کو لو شوٹ گئی پر گرمخو جنوں منوکھا شریر پر آپت کر کے ترمدہ جان کر دیاں شہیدی ملے اور ساتھکھندہ واسی بنے یہ دے تو پرے پھر اورکڑی گل ہو سکتی ہے درشن کر کر پوجن کھائے ساتھکران دے درشن کی تے پہلا دیوان وے چا کے انہیں چرنو لانگری سنگھ نے آکھے آجی پرشادہ تیار ہو گیا ہے پھر سارے جانے پرشادہ شکن چلے گئے ہاں بہر مورچے سنگھ سدھائے پھر پرشادہ شاکے پھر آپ وہ اپنے مورچے آنے ڈٹ گئے ہاں کسے تبھنگن آدے کھرے کو جب دوکاں پھڑ کے کھلو گئے بیاسی یدے جانے رات نو پیرا دیوانگے آدے نس آرام کو کرے آدے آنے آکھیا پھر اسی سنگھ لیندے ہیں تسی آدے جانے کھڑے رو دشمن دیو پرچنگی نگاہ رکھو کہ تیر آت نو ملا نہ کرے آدے جاگ دے پہ آدے سنگھے ہاں پھر یو کھیت بکرال بس اللہ جنگ دا مدان بڑا پیان کو گیا ہے کوکت ملے برند شرنگ گالا انہیں چنو رات نو جڑے گدڑ بغیرہ نے کوکن لگ پہ گدڑاں دے رون دی کتیاں دے رون دی گدڑاں دے کوکن دی واجہوں لگ پہی ہے بہتے سوان پکارت پھر ہیں انہیں چنو کتے جڑے سانو روندے ہوئے پاؤںگ دے ہوئے ترے پھر دے ہاں سورن آمکھ پکھیت کریں جڑے پہاڑیاں دے سری رجے پہ ہوئے انہیں پھر آکے کھن دے ہاں پوتن پریتن پائے تمہار جڑوں پوت پریت جڑے نے ابھی تمہار پون واسطے نچن واسطے لڑی پون واسطے پوتنیاں تے پوتو بھی جانگ مدان ویچے لڑی پوندے گاوت ناچت مدت ادار پوتنیاں ناچدیاں پہیاں تے پوت جڑے اور گوندے پہ سر کے بار کھنڈائے کر آلے انہ پوتا نے اپنے سردے وال کھولے ہوئے بلی جوگنی شمدے اٹھا لے جوگنیاں آگیاں خون پینوالیاں دیویاں خون پیندیاں پہیاں سنڈیاں سمیں لے گن سارے ایس طرح کین لگے بھی شامدہ سمہ ہون کر کے سارے گن لے کے جو شیب جی مہاراج ہے بیچرت پدر ردر ہوئے پارے کین لگے شیب جی اپنے گناں دے نال جنگ مدان ویچے تریا پھردہ ہے توک توک اٹھے مسان مہانے ایس طرح مسان جڑے اور تخدے پہہانا بولتا ہڑ سنیت پہمانے تے کین لگے بھی ایس طرح حسن دی آواج دی ہے نا جوگنیاں دے پوٹا دے حسن دی آواج سنائی دن دی ہے شرونت کو کردم رج راچہ دول دول کے مٹی چکڑ بن گئی ہے کت کت کائل ہائے اوباچہ تے کیتے کیتے جخمی پہ ہوئے رات نو جنگ مدان دے بچوں ہی آواج آن دی پی ہے جتے کیتے جخمی پہ نا بچارے جتے کیتے انہوں سرت آئیو کردے پہ ہائے ہائے سان چکلو آگے کوئی نہیں چکڑا ہے کتے کیتے جخمی پہ وچارے رات نو ہی رندے پہ ہانا مرے ترنگم ترنی پرے کوج کوڑے بار کے ترتیتے پہ ہانا پال پکھی پال پکھن کرے اس طرح ماس کھان والے جڑے جانور نے وہ جانورانا ماس کھان دے ہانا جدے منڈ کہوں رند کرا لے کتے کلے تڑ پہ ہوئے کتے کلے سر پہ ہوئے ہانا کھڑ گسمیت ہاتھ کٹ ڈالے کسے دی تلوار کلی پہی ہے کسے دا ہاتھ بھی تلوار دے نالی پہا ہویا ہے کہوں چرن کہوں جنگ کٹے ہیں کسے دا پیر بڑے آئے کتھانتے پہا کسے دی لات وڑی ہوئی پہی ہے کتے کٹار سن پیٹ پھٹے ہیں کتے کٹار پہی ہے کتے کٹار دے نل سیر پیٹ پٹا پہا پہا تو پیٹ دیاں اندرہ جڑیاں اندروں اوبار نکلیاں پہیاں اور درشنہ ترنی ہوئے ایس طرح کین لگے ترتیدہ درشن دیکھیں جائے نا کارن جوئے گرمکھو کائر بندہ دے جنگ دا مدان بھی نہیں دے سکتا ہے ماندلون اتھ وڑے پہے ہیں اندرہ بڑیاں پہیاں ہون پیٹ دے وچوں اندرہ بار نکلیاں پہیاں ہون خون ڈلیاوے اہو جا منجار ویکھنا ریک دے باسدی گال نہیں ہے کائر بندہ دے ایسا مدان نہیں دیکھ سکتا ہے سنگھ مورچے تھرے سجتے مار آئے دے سنگھ بڑے رام دے نال اپنے اپنے مورچیاں مجھے ٹکے ہوئے واہے گرو جی کی کی فتے دے رات نو بھی چپنی کر دے دشمن نو ڈراؤن واس تے کے واری آخ دے واہے گرو جی کا خالصہ واہے گرو جی جتو فتے بلاؤن دے و جڈے پاڑیے ستے ہون دے پاڑی کے اوٹھ پہندے بھی ساڑے کوڑی آگئے لڑن واس تے وہ تے گولی چلا کے ڈراؤن دے گولی چلاؤن دے ڈراؤن دے گولی تے دور چال دی ہے پتہ لگ دا بھی دور چال دی پہی ہے گرو کا خالصہ فتے ہیں اینی گجویں بلاؤن دے ڈر جاندے ستے ہوئے تربک پہندے بھی ایسے چھرتے ہی آکھڑے ایسرا رات نو بھی ایک دو جنو فتے سنجی کر دے گرج گرج کر دور سنا یہ فتے گرمکھو چڑ دی کلا دا پرتیک ہے دور تاک سناؤن دے گرج کے ایسی فتے گجاؤ دے بجائے اپنی سبن سنا یہ فتے نہیں ہے یہ دے بھی چاکھیا گیا واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی یہ فتے ہے بھی ہے ساڑھی فتے ہے ساڑھی فتے ہے فتے بلاب لا کے اپنی فتے سنو دے ہانا اس بید بیتی خالصے ماہی اندے بھی ایس طرح خالصے دی ایس طرح دی جنگ ہوئی ہے مرے سو مرے شوک کشنا جیڑے مر گئے نا اندہ کوئی گام نہیں ہے کوئی بندہ اے نہیں کہہ رہے خالصہ فوج بچوں بھی ساڑھا فلانہ نالدہ مر گیا بڑا بڑا ہویا کہیں لگے کوئی نہیں گروہ نو پیارا ہو گیا ہے مرے آندہ کوئی گام نہیں ہے جتو دین چڑ گیا تے ہور اتشاہ پیدا ہویا ہے سنگر مارا دین چڑے آکھ دو جنہاں گلہ کر دے کہیں دے دین چڑ لیندے آج باقی بجے پین اب پہاریاں کی بڑھ سے نا ہون پہاریاں دی جڑی وڈی فوج ہے کہوں کتھا بیتی جمرے نا پائی سنتوک سنگھ جی کہیں دے خالصہ تے چڑ دی کلا چاہے نہ انہوں مرے آندہ گام ہے نہ انہوں جگمیاں دی کوئی گام ہے گاجی گاجی کے فتح بلاؤں دے اندر پہنے پر کہیں دے پہاریاں دی حالت کچھ ہورت رہا دی ہے پہاری فوج دی آؤ تو انہوں دسیے بھی انہوں دی کیسی حالت ہے جنہیں پہاڑی راجے اور جنہیں پہاڑی فوج ہے کس تک پرجا اور سوٹ لرائے کچھ کو پرجا تے کچھ کوئی نہ دے سور میں جڑے جنگ مدان دے دہرہ لاج شوک میں سب میں پہ ہو چنتہ رہ دے اپائی پہاڑیاں دی فوج دے شرم نہیں ہے اور چنتہ بھی ہے شرم اس گلدی ہے بیاسی تیندھ لاکھ دی گنتی چاہے ہیں کجھ نہیں کر سکے اس گلدی شرم میں نموشی ہے چنتہ اس گلدی ہے کسی دا پرہ مر گیا کسی دا پتر مریا کسی دا کوئی رستے دار مریا ہے مرن والیاں نو اپنے مرن والیاں دی چنتہ ہے بھی ساڑے نال دے انہیں ساتھی مر گئے کہیں لگے ساڑے آنو اپو اپنی چنتہ ہے سنو بارتا تنوں کی گن شروطا چتلن بھائی سنتوک سنگ جی کہیں دے خالسا جی یہ تھے ہی باس نہیں اے راجے پھر ویونت بندی بنانگے دوبار تو بھی جنگ کمیں کریا جائے فوئیدہ کنہ بڑھا نقصان ہویا ہے کمیں پورا کرنا ہے یہ کمیں آپس بچ سلامہ کرنگے اور کمیں جنگ بنانگے دوبارہ رانیتی تیار کر دے کمیں گرو کا خالسا جامدے لوکنوں پے جے گا بچنا پاکال دے دیوان ویج سربان کرانگے سمیں جی سماپتی پولان دے موافی لیکھا کتا ہے نا شوٹی ہے لکشنا ہار بکشلے نانک پاری اتار واہ گرو جی کا خالسا ساتھ گران دے ساجین واجی گرو کی سنگت اپنے گردوارا ساہ دکھے ایتوار نوں جیڑے کرونا دے ٹھیکے ہانا شنی وارتے ایتوار نوں وہ لگ رہے ہانا آتے ایسے طرح اور بھی جیڑے کیمپ ہانا اپنے سامنے جو ٹینکی ہے ٹینکی دے کول بھی جیڑا ہے وہ کیمپ لگ رہا ہے سو اوٹھے بھی